اسلام علیکم خواتین حضرات کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت خوش ہوں گے اور بہت ٹھیک ہوں گے جی آپ لوگ دیکھ کے پچانے گئے کہ آج میں کونسے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں جی یہ میں نیور نائٹ 2021 کی نائٹ کو 31 کی نائٹ کو مول گئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بہن کی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کو پرومس کیا تھا میں نے کہ میں کہیں نہ کہیں انہیں گھمانے کے لئے لے جاؤں گی کیونکہ انٹر ویکیشنز چل رہی تھی تو بچوں کو بہت دل تھا کئی گھننے کے لئے باہر جانے کا اور باہر جانا چاہیے بچوں کو لے کے سارے پیرنٹس کو بچوں کو لے کے جانا چاہیے خاص کر ایسی جگہ پہ جہاں بچوں کو انجوائیمنٹ ملے تھوڑی سی بچوں کو موج مستی حلہ گلہ ملے اور یہ سب کہاں مل سکتا ہے پاکستان میں تو یہ کراچی میں تو ویسے بھی بہت کم جگہ ہیں بچوں کے لئے جہاں بچے جائیں انجوائی کر سکیں ساتھ میں بڑوں کی بھی انجوائیمنٹ ہونے چاہیے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مال میں ماشاءاللہ بہت پیاری ریکوریشن کیوئی تھی ان لوگوں نے جیسا کہ پاکستان اور کراچی کے سارے مالز میں ریکوریشن تو ہوئی ہوئی ہوتی ہے خاص کر نیوئیئر نائٹ کے لئے اور یہاں پہ ایک سنگنگ کمپٹیشن چل رہا تھا جو کہ بہت ہی اچھا چل رہا تھا اور میں نے بھی ایک چھوٹا سا پارٹ لیا تھا اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا تو مجھے بھی ایک چھوٹا سا وپیس کا پرس گفت ملا تھا خیر ہم خاص بچوں کے لئے آئیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہم لوگوں نے کمپٹیشن میں حصہ لینے کے بعد تھوڑے بہت کانے سننے کے بعد بچوں کو لے کے گئے باؤنس میں یہ اوشن مال ہے اور اوشن مال میں سب ہی کو مجھے لگتا ہے تراجی میں رہنے والے ایسا کو پتا ہوگا یہاں پہ باؤنس ہے اور آنڈیڈ ہاؤس بھی بناوا ہے سنیما بھی ہے اور فوڈ کوٹ بھی ہے ایک ہی شد کے نیچے ساری چیزیں موجود ہیں اور شاپنگ بھی سارے برینڈز ہی تقریب انیاں موجود ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل تو بس باؤنس کے طرف جا رہے تھے بچوں کو لے کے ہم بچے بہت ایکسائٹڈ تھے کہ ہم باؤنس کریں گے لیفٹ پہ کھا خاصا رنج تھا تو ہم لوگ سیڈیوں سے اوپر چلے گئے تھے اور بس انتظار کرے تھے کہ جلدی باؤنس بچوں کو کرنے کو ملی اور بچے خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ ہماری ویکیشنز اچھی گزرگی بھی انٹر ویکیشنز مال بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ کیا تھا ان لوگوں نے بہت ہی مزایا ہمیں یہ دیکھئے کتنے خوبصورتی سا سجا ہے مال ان لوگوں نے بہت ہی مزایا تھا تو جناب ہم باؤنس کے طرف جا رہے تھے یہاں باؤنس کے طرف جاتے ہوئے راستے میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کاش کے کاش کے دیوارے پاکے تھے ان لوگوں نے بنائی ہوئی وینڈو سی تھرو بنائی ہوئی ہے کہ ہم لوگ دیکھ سکیں یہاں سے کھڑے ہوکے بچے جو اندر باؤنس کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے ہم ایزی لی بچوں کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا سسٹم ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور باکتہ ٹائمنگ سلوٹس کے ذریعے بچوں کو اندر بھیجا جاتا ہے اور بہت ہی مناسب قیمت ہے یہاں پر پر چائلڈ 550 550 چارجز رکھے ہیں ان لوگوں نے 500 یہ باؤنس کے لیتے ہیں اور 50 روپیز یہ سوکس کے چارج کرتے ہیں کیونکہ باؤنس کرنے کے لیے اندر جانے کے لیے ہمیں بچوں کو سپیشل سوکس بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ اندر پھسلتے بھی نہیں ہیں اور ایزی لی باؤنس کر سکتے ہیں یہ میرے دو بیٹیوں نے بہن کا بیٹا اندر جا رہے تھے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے آپ کو پتا ہے میری بہن اور میری بہنوئی اور میرے ہزبن باہر ویٹ کر رہے تھے اس طرف اور میں بچوں کو سیوف کر کے ہم سب اوپر کے ایک کیفیٹیریہ بناوا تھا وہاں جا کے بیٹ گئے تھے بچوں کو اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے جتا ٹائم بچوں نے باؤنس کیا ہم نے بچوں کو اوپر سے بیٹ کے دیکھا یہ چھوٹا سا پیارا سا خوبصور سکے فیٹیریہ بناوا تھا جہاں ہم نے بیٹ گیا بچوں کا آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گی لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جتنا ممکن ہو جتنی کوشش کر سکیں اپنے فیملی فرینڈز اور سب گروپس میں ضرور میری ویڈیوز شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے جی یہ بچے باؤنس سے فری ہوتے آ چکے ہیں یہ میرا چھوٹا بیٹا تھا اور یہاں میرا بہن کا بیٹا آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ میرا بیٹا آئے گا اوپر یہ بہن کا بیٹا نیچے کھڑا گیا یہ میرا بیٹا آ گیا ہے یہ چھوٹا سا باؤنس کیفے بناوا تھا ہم بچوں کا ویٹ وہیں پر کر رہے تو بچے بھی وہیں پر آ گئے اس کے بعد بچوں کو لگ رہی تھی بھوک اور ہمیں بھی انتظار کے بعد لگ رہی تھی بھوک تو سوچاو پر جایا جائے شاپس بھی کافی بند ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ دس سے گیارہ کچھ بچ چکے تھے اور شاپس کے بند ہونے کا بھی ٹائم تھا اور اوپر کیفیٹیریا بھی کیفیٹیریا تو نہیں کہہ سکتے فوڈکوٹ کا بند ہونے کا بھی ٹائم ہونے والا تھا گیارہ بجے تک تو فوڈکوٹ وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں تو بچوں کو کھانا تھا فوڈکوٹ کے کچھ برگرز وغیرہ اور ہمیں کھانے کی اوپر کولاچی میں کڑھائی وغیرہ تو بس ہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگ اوپر کولاچی میں جائیں اور کڑھائی وغیرہ کھائیں تو بس چلتے چلتے گھونتے گھونتے ہم لوگ پہنچ گئے اوپر اوپر کولاچی ریسٹرونٹ بنا گئے روف روپ پر اور بہت ہی پیارہ خوبصورت بنا گئے اوپر جاتے جاتے ہمیں ایک پیاری سی ٹیڈیشنل شاک مل گئی جہاں ہمیں بہت پیاری جولری تھی ہم نے وہ بھی دیکھی یہاں پہ اسے نیپیکس موجود تھا جہاں پہ فلمز وغیرہ لگی بھی ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہونڈیڈ آؤس بھی تھا خیر یہاں سب چیزوں پہ جگہوں پہ جانے کا ٹائم بلکل بھی نہیں بچا تھا اور ہمیں وہ لگی تھی شدید بھوک تو ہم نے بھوک کا اپنا بھوک کے مدر ازہ رکھتے ہوئے بھوک کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کے بس اوپر جانا چاہیے اور انتظار نہیں کرنا چاہیے فوڈ کوٹ پہ تو تقریباً ہنڈیڈ پرسنٹ رشت تھا اور کولاجی بھی بہت زیادہ رشت نظر آ رہا تھا کافی دیر ویٹنگ کے بعد ہمیں جگہ ملی اٹ لاسٹ ہمیں جگہ ملی گئی اور بہت شدید تھنڈ تھی اس وقت مزہ بھی بہت آ رہا تھا میں امید کرتی ہوں آپ کو میری اور ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی یہ تھا بارہ بجے کا ٹائم اور ہم نے کھانا کھا لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آتش بازی فائر ورکس وغیرہ شروع ہوئے تھے اور بہت پرسکون محول تھا الحمدللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے لئے امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور لائک کیجئے گا ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائے گا آپ کو بھی کونسی ویڈیو دیکھنا زیادہ کونسی ویڈیو زیادہ پسند آئی ہے اور کون کونسی اور مزیدہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو جولیری کی میں شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد آئند میں دو میں ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ